سلام علیکم میں ہوں صدام حسین اور آپ کی خیرمل میں آذر ہوں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ تمام دیکھنے والے خواتین و حضرات کو آج کی ویڈیو میں خوش آمدیت کہتے ہیں جی تو جناب آج میں آپ کو دکھاؤں گا گاؤں میں امروضوں کا باغ اور بھی بہت کچھ تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور ویڈیو کو پورا دیکھئے گا تو چلیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو میں شکریہ جی تو جناب امروضوں کے باغ میں میں پہنچ گیا ہوں یہاں ایک دوگی بیٹھا ہے کافی گسے سے دیکھتے ہیں باقی یہ لگی ہوئی ہیں ہری مرچ ہری مرچ کی پنیری اس کو پانی لگایا جا رہا ہے اور یہ ہے جی سامنے امروضوں کا باغ کافی زیادہ امروض کے بوٹے ہیں ادھر اور امروض بھی لگے ہوئے ہیں ابھی آگے چلتے ہیں آپ کو اور بھی دکھاتے ہیں امروض کے باغ میں ایک چھوٹا سا بچہ موجود ہے وہ امروض اتا رہا ہے اسے بولا ہے کہ نرم نرم امروض لینے ہیں باقی وہ کوشش کر رہا ہے کافی مشکل ہو رہی ہے بچے کو امروض توڑنے میں ابھی یہ خوبصورت اور نرم سا امروض ہے اس کو توڑتے ہیں بچہ توڑا ہے اور یہ لگایا جی تھوم یہ فارمی تھوم ہے اور یہ دیسی تھوم ہے دیسی تھوم ہم آپ کو دکھاتے ہیں اور یہ ساتھ ہی اس کے فارمی ہے فارمی تھوم کافی زیادہ حربر ہے اور یہ جو دیسی ہے یہ سوک چکا ہے لگتا ہے یہ تیار ہونے والے یہاں ہر امروض کے بوٹے کے نیچے چیک کریں یہ وائٹ کلر ہے یہ وائٹ کلر کیا ہو ہے اس لوجک کی مجھے سمجھ نہیں آئی اگر آپ کو سمجھ آئی یا کیوں ہے یہ تو کمنٹ کر کے ضرورت آئیے گا جی تو گائز یہ جو پنیری آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی ہری میرچ کی ہے یہ ابھی تھوڑے سی اور بڑی ہوگی اس کے بعد اس کے اوپر ہری میرچ لگے گی باقی یہ سامنے لگا ہویا ہے پیاز ابھی بچہ امروض توڑ کر لے آیا ہے اس کو بول رہا ہے کہ ون کے جی امروض پیک کر دے یہ چھوٹا سا گرم آیا ہویا باغ میں لین جی ابھی امروضوں کو توڑا جا رہا ہے ان کا وزن ہو رہا ہے ون کے جی امروض ریڈی ہیں کنے دینے بھائی سو روپے دے ون کے جی سو روپے ریٹ ہے ابھی بھائی کو سو روپے دیتے ہیں کنے آئے درہا نبیل بھائی کا نام نبیل ہے جی تو گائز یہاں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی امپورٹنٹ انفارمیشن شید کرتے ہیں جب بھی آپ امروض کھائیں امروض کو کھول کر دیکھ لیں تاکہ اس میں کوئی سنڈی یا کیرہ وغیرہ نہ ہو یہ سامنے امروض کا باغ ہے اور ساتھ ہی قبرستان ہے یہ گاؤں کا قبرستان ہے جہاں مارے بڑے یہاں آرام فرما رہے ہیں اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اللہ مقام مطاف فرمائے میرے دادا جان بھی اسی قبرستان میں دفن ہے یہ سامنے موٹروے ہے جو زور و شور سے چال رہی ہے جیسے جیسے رمضان ختم ہو رہا ہے گرمی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے ماشاءاللہ جیسے کافی زیادہ موسم گرم ہو چکا ہے گندم کی فصل بھی ریڈی ہے تیار ہے کچھ دن تک تیار ہو جائے گی پھر اس کی کٹائی ہوگی اور یہ ہے جی سورج کافی مشکل ہو رہی ہے سورج کی طرف دیکھتے ہوئے اور یہ ہے جی ہمارے گاؤں کی عیدگاہ یا جنازگاہ یہ باہر گلہ لگا ہوا ہے آپ کو اندر کا بھی وزٹ کرواتے ہیں یہاں کافی گاؤس وغیرہ ہوگی ہوئی ہے اس طرح واش روم ہے سامنے وضو کرنے کی جگہ ہے یہاں جنازہ اور عید کی نماز ادا کی جاتی ہے یہ سامنے یہ لکھا ہوئے ہیں نماز جنازہ کی نیت سب کچھ پورا طریقہ کا لکھا ہوئے صفائی ہونے والی ہے باقی میدہ عید آنے والی ہے صفائی ہو جائے گی اس کی جی تو گائز ابھی میں جا رہا ہوں گاؤں واپس نمازی اثر کا ٹائم بھی ہونے والا ہے اس کے بعد انشاءاللہ آپ سے بات ہوگی ملتے ہیں ایک بریک کے بعد کہیں مت جائیے گا جی تو گائز یہ ہے ہمارے گاؤں کا سمندر کہہ لیں جزیرہ کہہ لیں یا فیش فارم ویسے تو یہ فیش فارم ہے کافی زیادہ فیش ہے اس میں اس کے ساتھ ہی مرود کا باغ بھی ہے یہ سامنے سورج ہے پانی میں بھی چیک کر سکتے ہیں سورج کو اور اوپر بھی باقی یہ فیش فارم ہے انعام بھائی کا یہ انعام بھائی کھڑے ہیں اپنے بیٹے کے ساتھ گندم کی فسل چیک کر رہے ہیں جی تو گائز یہ کچھ فسل ہے گندم کی جو لیڑ چکی ہے بری طرح سے باقی ادھر بیٹھے ہیں سیل بھائی جو کچھ دن بیٹھے ہیں سودھی عرب سے واپس آئے ہیں باقی ان سے ان کا حال بھال بھوستیاں سیجی سیل بھائی کی حال چالنے دوارے ہیں کی کرتے رہے ہو سودھی عرب ہے کیڑا کنے سال لاکھے آئے ہیں ما شاہ اللہ دے کنے کمائی کر گیا ہے مائی آلہم دنی اللہ کار دیتی ہے نیا ساٹھ لاکھے دے کریں انشاء اللہ انہی کو دے ہو گئے ہیں گڑی بھی لیا رہے ہیں شاہ دیدہ کی رہا دے شاہ دیدہ رہا دے نگلے پھرے آئے ہیں انشاء اللہ مگنی شنگ نکرہ آئے ہیں اور مہدن آئے ہیں بچے کو جا رہے ہیں مہدن آئے ہیں بھی جا رہے ہیں ابھی جی تو گائی یہاں بچے کیے رہے ہیں بوتر رہ کر اس کو نشانے لگا رہے ہیں ابھی ایک بچے کا نشانہ لگا ہے کافی خوش ہو رہا ہے یہی بچپن کی زندگی ہے آئے ہیں مہدوی ہے یکگرہ جی طرح یکگرہ یہ جی موسیقی